بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہماری آمیر امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ساکھ ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ایک نئے ویڈیو کرتے ہیں بقاعدہ آغاز اچھا یہ ویڈیو جو ہے بیبی فوڈ کے مطلق ہے آپ نے یہ فوڈ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بیبی کو بریک فاسٹ آپشن میں دینی ہے کیونکہ اس طرح کے جو بھی بھاری فوڈ ہوتے ہیں آپ نے بچے کو صبح کے ٹائم پر دے دیا کرنی ہے مینز کے دوپہر دو بجے سے پہلے پہلے اور دوپہر دو بجے کے بعد اگر آپ کو سوریڈ فوڈ دیتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ بھی ذرا نرم غزہ ہو تاکہ بچے کو حضم کرنے میں ذرا آسانی ہو اگر آپ رات گئی تک بچے کو بھاری چیزیں دیتے رہیں گے تو آبیس دی ٹائم کے ساتھ اس کا جو ڈائجیسٹف سسٹم ہے وہ ذرا سلو ہو جائے گا اور پھر خدا نہ خاصتہ بات وہ کانسٹیپیشن کے طرف بھی جا سکتی ہے تو اس طرح کہ جو بھی فوڈ ہے کوشش کریں کہ آپ کو بچے کو ماننگ میں لے دیں ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے آلو لے کو اس کو اس طرح سلائسز میں کٹ اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اچھی طرح گرا لیں گے آپ نے اگر ایک دفعہ پانے ڈال دیا تو وہ خوشک ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس میں اور پانے ڈال کے اس کو اچھا سے نرم کرنے نہیں جتنے زیادہ نرم ہوں گے اچھا گلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بیبی کے لئے بائل کر رہے ہیں وہ آپ بالکل نرم ہونے چاہیے تاکہ بعد میں تھوڑی بہت بھی گنجائش ہو تو بچے کے پیٹنے وہ درد کا باعث بن سکتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ بالکل اتنے زیادہ سافٹوں کے ہاتھوں سے مسئلنے سے آپ کے جو آلو ہیں وہ بالکل نرم ہو جائیں بائل کرنے کے بعد اس کو ایک ٹوکری میں ڈال کے آپ نے اچھا سے ساف کر لینے ہیں دھو لینے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑے سے جو ہے وہ ہاف سیپ کے سلائسز اس طرح سے کٹ کر ہم نے سائٹ پر رکھ لینے ہیں اب میں کیا کر رہی ہوں ان دونوں کو کٹھا جو ہے وہ بلینڈ کر لینے ہوں ایپل کو اور پوٹیٹو کو اس کو اچھا سے جو ہے آپ نے بلینڈ کر دینے کوشش کرنے اس میں کسی قسم کے جو ہے وہ لمز وغیرہ نہ ہو یا پیسیز نہ ہو اگر آپ کے بچے کے دانت نہیں ہیں یہ اس طرح سے بنا کے میں نے پیسٹ جا ہے وہ سائٹ پر رکھ لیا ہے یہ آلو اور سیپ کا پیسٹ ہے آلو میں نے اس نے پورا استعمال کیا ہے اور سیپ جو ہے میں نے آدھا استعمال کیا ہے اب میں نے کیا کیا ہے کہ ایک چمچ جو ایک ٹیبل سپون ہے وہ میں نے دیسے گھی کا لے کے اس میں تقریبا ایک ہی ٹیبل سپون جو ہے میں نے سوجی کی ڈال دیا سوجی صاف ستری ہونی چاہیے اور سمطم ایک وائٹ کل کا کیڑا ہوتا ہے جو اکثر سوجی میں نظر نہیں آتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی ساری جو ہے وہ ہائیجین کے جو بھی مسائل ہیں ان کا خیال رکھیں جب ہماری سوجی جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس میں پانی ڈال دی رہا ہے پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریبا ایک کپ کے برابر اپنے ہم نے اس کو اچھے سے گلا رہے ہیں اچھے باپ سوچیں گے کہ ایک ٹیبل سپون میں آپ نے ایک کپ پانی جو ہے وہ کیوں ڈال ہے یہ ایک گلاس پانی سوری کیوں ڈال ہے یہ بہت زیادہ ہے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ جس طرح سے حلوے کے لیے ہمیں سوجی ہوتی ہے جب بچے کو دینے ہیں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ گلا لینے ہیں وہی بات کی تاکہ اس کے پیٹ میں جانے کے بعد اس کے پیٹ میں دردنا ہو پانی جب ہمارا اچھے سے خوشک جائے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا جو سوجی ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آلو اور سیپ کا پیسٹ بناوا تھا آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنا ہے کہ اچھے سے مکس ہو جائے لیکن اس طرح آپ نے فلیم ابھی بند نہیں کرنا ٹھیک اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو یہ مکسر ہے بلکل ڈڈی ہو جائے ڈڈی ہونے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے وہ تھنڈا ہونے دینے دا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بادام کا پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا میں نے ایک پروٹین پاوڈر بیبیز کے لیے بنائے میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ بنا کے رکھنے اور اس کے اندر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بلکل اب ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے ویڈیو میری پسند آئی لائک کریں شیئر کریں thank you so much for watching اللہ حافظ